السلام علیکم ایبریون ویلکم بیک ٹو آتیز کچن این ویلوکز فرام کیسے کیا حال ہے آپ سب کے اللہ آپ سب کو ایمان اور صحت کی اچھی حالتوں میں رکھے آمین سمہ آمین یہ میں نے بنائے تھی نماز کورنر رمضان کے لیے اور چلتے ہیں اس کی پرپریشن کی طرف بڑی ہی آسان سی یہ ہم نے ری سائیکل کر لی تھی کارڈ بورڈ سے بنا کے تو چلتے ہیں اس کی میکنگ کی طرف میرے پاس یہ بڑی سائز کی ٹرولی کا کارڈ تھا جو کارٹن ہوتا ہے اس کو میں نے کھول لیا ریکٹینگل کارٹن تھا تو اس کے میں نے کیا کیا کہ جو ریکٹینگل جوڑا والا پارٹ تھا اس کے میں کنارے بنا لوں گی اور جو پتلے والے پارٹس ہیں اس کے لیے میں مینار بنا لوں گی اس کے اس کو کر لیں گے فائن کٹ اس کے بعد یہ دیکھئے یہ حصہ جو ہے وہ الگ کر لیں گے اور جو اس کے نیچے والے حصے ہیں چھوٹے چھوٹے ریکٹینگل جو آپ کو نظر آ رہے ہوں گے وہ میں نے نہیں ہٹائے وہ ہم کیا کریں گے اس کی سپورٹ کریں گے اس کے بیک پر لگے رہن دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ ہولڈ رہے گا سٹینڈنگ پوزیشن میں یہاں میں نے کٹنگ کر لیا ہے اب میں اس کے اوپر چھپکا دوں گی پورا براؤن پیپر اچھا اوپر سے میں نے جو اس کے مینار ہیں ان کو ٹرائنگولر پوزیشن میں کر دیا تھا اور اس کے اوپر میں پانے لگے گا اب میں کیا کروں گی کہ اس کی جہاں وہ ڈیکوریشن کرتے ہیں ڈیکوریشن کے لئے میں نے کیا کیا کہ میں نے لے لی تھی سلور پنی جو بھی آپ کے پاس گف پیپر ہو اس کا یا جو ڈیکوریٹیو شائنی پیپرز ہوتے ہیں وہ لینا چاہے تو وہ بھی لے سکتے ہیں میرے پاس یہ رکھا ہوا تھا تو میں اس کی بیک سائٹ یوز کر رہی ہیں اس کے لئے کیا کروں گی کہ میں سب سے پہلے مون کٹ کروں گی چاند کو اور جو مینارز ہیں ان کے اوپر ایسے ہی تکون پیسٹ کر دوں گی چاند بنانے کے لئے بہت ہی آسان سیاہ طریقہ ہے کہ آپ ایک سرکل لے لیں اس کے بعد اس کے اوپر ہاف کٹ کر کے دوبارہ وہی سیم پیسٹ کر دیں تو یہ آپ کا آرام سے جو ہے وہ مون بن جائے گا اب آپ اس کو کٹ کر لیں اس کے بعد اس کو پیسٹ کر لیں چاند کو ہولڈ کرنے کے لئے میں نے چھوٹے چھوٹے ریکٹینگلز اور کٹ کی تاکہ وہ بیس کے ساتھ اس کی سٹک ہو سکے وہ جو ہم نے نیچے والی سائٹ پہ ریکٹینگلز چھوڑے تھے اس سے فائدہ یہ ہوا کہ یہ جو ہے وہ آرام سے جو ہے وہ اپنے وزن پہ کھڑا ہوا ہے تو آپ آرام سے اس کو جب بھی نماز پڑھنا ہے ایک کورنر پہ بنا سکتے ہیں یا پھر رکاوٹ کے طور پہ جو آگے رکھتے ہیں اس کے لئے بھی آپ ایزلی یوز کر سکتے ہیں اب میں تھوڑی سی ڈیکوریشن اس کی کر رہی ہوں دو چھٹے سائز کے وینڈوز بنا لیں گے اور دو گیٹ بنا کے اس کے اوپر کلرنگ کر دیں گے تھوڑی سی اور پیسٹ کو پیسٹ کر دیں گے دنیا موسیقی نیکسٹ ہم کر رہے ہیں تھوڑے سی جھنڈیاں بنا لیتے ہیں رمضان مبارک کی تو بس یہ میں کٹنگ کر رہی ہوں میں نے اے فور سائس کی لائٹ بلو کلر کی شیٹ لے لیتی اس کے اوپر میں گلو سے گلو کے اوپر کلیٹر پیسٹ کر کے رمضان کا نیم لکھ دوں گی اور پھر اس کے بعد ایک ریبن لے کے اس کے اوپر سٹکس کر لوں گی موسیقی 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 ساری چیزیں ہو گئی ہیں چلتے ہیں اس کے فائنل لک کی طرف بہت ہی امیزنگ کورنر بنا تھا بچوں کو بہت پسند آیا تھا لگا دی تھی میں نے تھوڑی سی لائٹس اس کے اوپر ڈیکوریشن کر دی تھی ساتھ میں میں نے رکھ دیا تھا سارا سامان اس کے ساتھ قرآن شریف تذبی تھوڑی سی دیٹس وٹر تاکہ آپ کو ایک بالکل ہی عبادت کا کورنر سفیل ہو جہاں آپ پرسکون طریقے سے عبادت کر سکیں ساری جانے ماضے میں نے یہاں رکھ دیں کارپٹ کلین کر دیا تو بہت ہی اچھا سا یہ کورنر بن گیا تھا امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور کارامت بھی لگی ہوگی اگر پسند آئے تو اس کو لائک کریے گا اور شیئر کریے گا اپنی فرنجن فیملی میں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ضرور اور ملیں گے نیکس ویڈیو میں ٹیک کیر اللہ حافظ